اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا اٹھائیسوہ روزہ تھا جو کہ اختتام پذیر ہونے چلا ہے ابھی چندی منٹ میں ہماری افتاری ہونے لگی ہے تو آپ کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں افتاری اور سہری کی ویڈیو بناوں تو ابھی میں نے سوچا کہ چلیں میں بنا لیتا ہوں ویڈیو تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم افتاری کیسے کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو صبح میں سہری کریں گے ہم انتیسی کی وہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ہے جی ہماری سمپل سی اور چھوٹی سی افتاری یہ رول بنایا ہے وائف نے اور ساتھ نے تھوڑے سے فرنچ فرائز اور یہ چکن یا فش فرائز ساتھ میں یہ جہانا املی کی چٹنی اور یہ دھائی اور وہ شربت جہانا روح عفضہ اور دودھوالا وائف نے بنایا ہے ہاں ہاں دی اسلام علیکم ہاں اسلام علیکم ہاں اسلام علیکم یہ جی ازان ہو گئی ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لکا سنتو ابکا آمنتو والئیکا توکلتو والا رسککا افترتو اور یہ جی آج رات کھانے میں وائف نے بنایا یہ چکن کے کیمے کے ساتھ ان نوڈلز بنائے تو رات کو کھانے میں اب ہم یہ کھائیں گے موسیقا اللہو اکبر موسیقی 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 اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ اگر افتاری میں تین چار آئٹم ہوں تو پھر ڈینر نہیں کرتے ہم مجھے نہیں سمجھاتی ہے باقی لوگ کس طریقے سے اتنا کھا لیتے ہیں اور ترہ ترہ کے لوازمات ہوتے ہیں افتاری کے وقت دسترخان بھرے میں پاکستان رمضان میں بھی ایک متوسط طبقے سے بھی جو جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے ملا اچھے خاصے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے دسترخوان میں جاندان میری سمجھ ہے رمضان کا میرے خاص سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پورا دن جب بھوکا رہتے ہیں تو ہم اس چیز کا احساس کریں کہ جو لوگ اتنے پریولیج نہیں ہیں جن کی اتنی ایسیت نہیں ہے وہ دو وقت روٹی ان کو نہیں ملتے یہ تو ہم روزے رکھ کے اس چیز کا احساس کریں یہ کونسا رمضان ہے کہ ہم لوگ پورا دن بھوکا رہے ہیں اور شام کو افتاری کے بعد دبا کے ہم لوگ کھائیں ترہ ترہ کے جو ہے نا کھانے چیزیں لوازمات خوب دبا کے ایاشی کریں پھر جو سہری کا ٹائم آئے اس میں بھی لوگ ترہ ترہ کی چیزیں کھاتے ہیں ملتا پائے نیاری بریانی سالان پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہیں نا پراتے کیا کیا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں کھا سکتے میں تو اٹلیس نہیں کھا سکتا مجھے تو بدعزمی ہو جاتی ہے میں اگر میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم میں اگر چائے پراتا بھی اگر پراتا کھاتا ہوں چائے کے ساتھ تو مجھے سینے میں جلن ہو جاتا ہے اور مجھے بدعزمی ہو جاتی ہے باقی چیزیں میں اگر کھاؤں لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے کھا لیتے ہیں میں تو سہری کے اندر بھی صرف کے کرس لیتا ہوں چائے کے ساتھ اور میرے جو بچے ہیں وہ بھی صرف سیمپل سا ایک بال سیریل لے لیتے ہیں دھوڑ ڈال کے وہ کھا کے اسی سے روزہ رکھ لیتے ہیں ہم تو یہ افتاری میں یہ صرف ایک دو چیزیں کھا لوں تو اس کے بعد پانی پینے کے بعد اتنا فل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کے پیٹ میں کس طریقے سے اتنی جگہ ہو جاتی ہے اور رمضان کا یہ ملپ جو ایک مقصد ہے وہ بھی ان کا پورا نہیں ہوتا بارن اللہ روزہ قبول کرنے والا ہے اللہ بادشاہ ہے تو اٹلیس ہم تو اس طریقے سے بالکل سیمپل سے جانا سہری کرتے ہیں سیمپل سے افتاری کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا باقی جو ہماری سہری ہے وہ بھی آپ نے نہیں دیکھی وہ انشاءاللہ میں آپ کو جب سہری کا ٹائم ہوگا تو وہ بھی دکھا دوں گا فیلال مجھے تھوڑی دیر کے لیے بریک دیں پھر جب سہری کا ٹائم ہوگا تو پھر میں آپ کو سہری دکھاتا ہوں انشاءاللہ آدھی ریڈی تو فیسٹ اگین یایس تمہارو ایس گنا بی اید یا یہ ہے جی میں تو بس یہ کیک رس لوں گا اور ساتھ میں آج کافی بھیوں گا اور یہ آدھی سیریل کھا رہا ہے بس یہ ہے جی ہماری سہری تو آپ کو دکھانی تھی ہم کس طریقے سے سہری کرتے ہیں اور افتاری تو آپ کو میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں جی مجھ سے یہ پورا کپ بھی نہیں پیا گیا اور یہ دو مشکل سے میں نے کیک رس کھائیں ایک ڈیڑھ پہ ہی میری بس ہو رہی تھی باقی ہے کہ آزان کے لیے موبائل کے اندر ایپ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہوتی ہے جس کے اندر ملک لوکیشن کے حساب سے آزان ہوتی ہے جی دوستوں ہم نے سہری بھی کر لی اور نماز بھی ہم نے پڑھ لی الحمدللہ بڑا بیٹا اس کو میں نے اٹھانے کی کوشش کی وہ بول رہا ہے کہ وہ آرڈی کھا پی کے نیت کر کے سو گیا ہے اب وہ نماز پتہ نہیں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا تو نماز پتہ نہیں اکدہ شاید پڑھے گا بارال اللہ ادائیت دے تو آج یہ ہمارا انتیسوہ روزہ ہے جس کی اب نے ابھی سہری کی ہے اور یہ ہمارا آخری روزہ ہے کیونکہ عید کا اعلان آرڈی ہو چکا ہے کل جمعہ کو مطلب یہ ایک عید ہے یہاں جو ہے لونر جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے آرڈی کیلکولیشن جو ہوتی ہے سائنٹیفک طریقے سے کیونکہ سعودی عرب وغیرہ بہت سارے ممالک اب اسی پہ چلتے ہیں تو یہ آرڈی اعلان آرڈ چکا تھا ایک ہفتے پہلے کے جمعہ کی عید ہوگی تو اس سال ہمارے انتیس روزے ہوئے ہیں تو آج آخری روزہ ہے الحمدللہ روزے پورے رکھیں آدھی نے بھی پورے رکھیں اور آدھی کا ایک روزہ پرسوں چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ملہ اس کو الٹیاں ہو گئی تھی تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا لیکن اٹھا تھا سہری میں اس نے نیت تو کی تھی ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس نے آخری دو روزے رکھ لی ہیں ایک اس کا چھوٹ گیا جو ابراہیم ہے اور زنہرہ ہے ان کے کچھ جہانے یہ چھوٹے ہیں میرے خواہد ہے چار پانچ الحمدللہ باقی ہم سب نے پورے روزے رکھیں ابھی تقریباً چھے بجنے والے صبح کے ہمارے ہاں اور ابھی تقریباً ایک گھنٹے بعد بچوں نے بھی سکول پہنچنا ہے آدھی زنہرہ اور ابراہیم نے اسماعیل انشاءاللہ اس سال سے سکول سٹارٹ کرے گا اور میں نے بھی ابھی تھوڑا سا رام کرنا ہے دوڑا ہی گھنٹے بعد پھر اٹھنا ہے ساڑھے آٹھ بجے تک مجھے اٹھنا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ نو بجے تک تو یہاں گھر سے ساڑھے نو بجے نکل جاتا ہوں دس بجے تک کام پہ پہنچ جاتا ہوں اور ہمارا روزہ بند ہوتا ہے تقریباً پانچ پچیس پہ چھبیس پہ آج کل اور روزہ کھوڑ رہا ہے تقریباً پونے آٹھ بجے تک تو تقریباً کوئی سوا چودہ گھنٹے کا روزہ ہے تو یہ جی تھی ہماری روٹین ماہ رمضان کی کس طریقے سے ہم افتاری کرتے ہیں یہاں پر ہمارے گھر پر اور کس طریقے سے ہم افتاری کرتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں میں ساتھ سوچا شیئر کریں انشاءاللہ پھر عید کی بھی ویڈیو میں بناوں گا وہ بھی اپلوڈ کروں گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کینڈلی لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرا چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کا آئیکان پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ جب ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ بھل 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 وکشی لیو